اب ہمارے بڑے بائی اور اس کانسٹنسی کے کانڈیڈیٹ پارلیمنٹ کے صاحب کا حضیر نیالتاف صاحب ہمارے فارمر مینسٹر سپیکر نیزا رشید صاحب فارمر مینسٹر اور جسٹک پریزیڈنٹ کانگریس شبیر احمد خان صاحب ریشنل کانفرنس کے پروینچل پریزیڈنٹ رتنلال جی سائن عبد الرشید صاحب ہماری پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ شکیل میر صاحب جنرل سیکیٹری اور سجاد تاریخ صاحب ہمارے مزفر صاحب یہاں کے کانڈیڈیٹ این سی کے ریٹائر جج مکیم ہمارے گوپتا جی درندر گوپتا جی کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور یہاں دونوں پارٹیوں کے بلاک صدر شاہبان دشتک پریزیڈنٹ شاہبان اور سارے لوگ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وعدہ آج اس جلسے کی شعبہ جو بڑھاتا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم کسی مقصد کے لیے سارے لوگ جمع ہیں اور پوری دیش ان تاکتوں کے خلاف انڈیا ایلائنس کے کانڈیڈیٹ کھڑا ہے چاہے وہ سماجبادی پارٹی کے انڈیا ایلائنس کے کانڈیڈ ہو چاہے وہ راشتریہ کانگریس کے ہو چاہے وہ دوسری پارٹی ان کے ہو تو سب لوگ اس وقت اتحاد بنائے وجہ کیا ہے آج ہماری چھوٹی چھوٹی جو لگزشے ہیں جو آپس میں ہم ایک دوسرے کے خلاف دل میں باتیں رکھتے ہیں ان کو بلائی تاک رکھنا پڑے گا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے یہ جو میری انگلی پہ نشان ہے یہ میں نے وورڈ ڈالا ہے اپنے ایریا میں جو میرا دوڑا اٹھوا قدمپور کا کانشنسی آتا اور انڈیا ایلائنس کے کانڈیڈیٹ چودری لال سنگھ کو ڈالا لیکن بھائیوں یہ وورڈ کا حق اس نے دیا یہ وورڈ کا حق ہمیں ہندوستان کی آزادی کی ایک بہت بڑی جدوجھیت کے بعد ملا اور اس وورڈ کا حق جو ہے ہمیں بابا راہ امیٹ کر نے اپنے آئین میں دیا لیکن آج پورے ہندوستان میں ایک بات آیا ہے وہ طاقتیں جو چار سو پار کی نارہ دے رہے ہیں وہ طاقتیں جو تین سو ستر پار کے نارہ دے رہے ہیں جو ہمیں تانہ دے رہے ہیں تین سو ستر کا وہ طاقتیں آپ کو اس وورڈ کا حق چھیننا چاہتے ہیں جب یہ وورڈ آپ کے پاس رہا ہی نہیں تو آپ کی طاقت کہاں چلی گئی نہ پھر گجر برادری کے آدمی کی طاقت رہی نہ پہڑی برادری کے طاقت رہی نہ کشمیری کی طاقت رہی نہ کسی اور کی طاقت رہی یہ طاقت ہی وہ چین لینا چاہتے ہیں لہٰذا اس کو سمجھ دے کی بات کرو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمع کشمیر کو بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا آج ہر تین بندوں میں تین نوجوانوں میں دو نوجوان بے روزگار ہیں جمع کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں بے روزگاری کہا گئی وہ ٹیچروں کی پوسٹیں جو ہر دوسرے تیسرے سال نکلتی تھی اور ہمارے بچے لگتے تھے دو ہزار بارہ میں ٹیچر کی پوسٹ نکلی ہے آج بارہ سال ہو گئے آج ہمارا لائن میں ریٹیر ہوتا ہے ہم مالا اے پھول اس کو کاراکولی لگا کے گھر میں چھوڑ دی آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ریٹیر ہو رہے چاہے وہ لائن میں ان پی اچی کا ہو بجلی کا ہو جنگلات کا گارڈ ہو ٹیچر ہو سپروائزر ہو چھوٹی چھوٹی نوکریوں والے ہو میڈیکل اسٹنڈ ہو نرس ہو کوئی دوسرا نہیں لگتا ہے آج گریبی کی ریخائے بڑھ گئی آج پانچ کلو راشن دے کے ہمارے پیڑ پہ لات مار رہے ہیں اور یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے جمع کشمیر کے لیے بہت خوش کیا وہ دل بھی ہمیں یاد ہے جب باچ اگست دو ہزار اولیس کو ہماری عزت کو نالا عدیل آم کیا گیا وہ ہیسٹاریکل سٹیٹ جو مہاراجہ کے دور سے ہمیں ملی تھی اس کو ختم کی گیا گیا وہ سٹیٹ سبجیک جس سے ہمارا کلچر محفوظ تھا جس سے ہماری نوکریہ محفوظ تھی جس سے ہماری زمین محفوظ تھی جو انیس سو ستائیس میں مہاراجہ نے ہم کو دی تھی وہ سٹیٹ سبجیک ختم کر دی گئی اور ایک دو پیسے کا ڈھو میسائل جو ایک ایک باہر کے بندے میں بانٹا ریوڑیوں کی طرح بانٹا ان لوگوں نے جاؤ جمع میں دیکھو کوئی بندہ باہر کا باگڑوں نہیں بچا جس کو وہ ڈھو میسائل نہیں دی گئی اور کوش اسٹین لوگوں کی ہمارے علاقوں میں بھی بانٹنے کی لیکن یہاں لوگ نہیں ملے یہ ایسی پالسی بنا رہے ہیں ان کے بہت خطرناک آزائم ہے میرے بھائیوں ایک ہو جاؤ اس وقت یہ دل میں جو باتیں ہیں ہماری جو ہماری رکھا کشیہ ہے اور خاص پر میں اس علاقے کو بیچ بیچ میں سنتا ہوں اس کو بھول جاؤ بہت آگے کی سوچو جب تمہارے پاس بوٹی نہیں ہوگا تو تمہاری ویلیو اس مٹی اور پتر سے بطر ہوگی کوئی نہیں پوچھنے والا تم لوگوں کو کوئی آپ کے سامنے آنے والا نہیں ہے میں کل کی بات کر رہا تھا رامت کے پرنود میں ایک بہت بڑا پہاڑ نیچے اتر گیا پورے گاؤں کا گاؤں دس گیا ہمارا کانڈیڈیٹ وہاں چلا گیا میں نے بھی پریس کانفرنس دی لیکن بی جے پی کا کوئی وہاں نہیں گیا اگر ووٹ سے پہلے ہوتا تو ان کے گھروں میں دس دس بیس بیس لا گیا ہوتا لیکن پاس دن پا ووٹنگ کے پانچ شے دن بعد یہ ایسا سانیا پیش ہوئی اس لیے ووٹ کی پاور جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اس کے چھیننے والوں کو ایک قرارہ جواب دو ایسا ہی مانتار لیڈر نہیں ملے گا مجھے راہل گاندی کے میں جب جنرل سیکریت آنے کے راہل جنے پوٹا کیسی چل رہی ہے کولیشن سرکار حالانکہ میں اس وقت اہمیلے تھا باہت میں منسٹر بھی بنا تو میں نے کہا کولیشن میں سرکار میں اگر کوئی نمبر ون ایماندار آدمی ہے وہ میہال تاکلار بھی ہے جس نے کبھی ایمانداری میں اتنی بھی کبھی خیانت نہیں کی یہ میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں زمانت دیتا ہوں میہال تاپ صاحب لاروی ایک مذہبی پیشاور ہے ان کو انسانیت کی قدر ہے نہ کہ یہ کوئی بولے کہ وہ پاڑی یہ گجر وہ کشمیری ہے جو انسان خدا کو ڈھرے وہ ہر ایک آدمی کی قدر بنابر کرنا جانتا ہے اور وہ گن جو ہے میہال تاپ صاحب لاروی میں موجود ہے آپ کو بڑی بڑی باتیں بھولیں گے جس جس بیڑ بال والے کنڈیٹ کو آج باش پا سپورٹ دے رہی ہے وہی بیڑ بال والے کنڈیٹ جب انیس آج اگست 2019 کو ہمارا سٹیٹ کا درجہ چینہ گیا ہمارا تین سو سنتر چینہ گیا وہی پارٹی کے لوگ جب فارن کی ڈیلیگیشنیں آتی تھی وہ لائنوں میں وہاں بیٹھے تھے اور کہتے کہ جناب ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوا یہ گورنٹ آف انڈیا کا بہت زبرتست پریسلہ ہے کہ ہم کو یوٹی کا درجہ بنایا گیا کل کو تمہارا بھوٹ شینہ جائے گا وہی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور بتائیں گے جناب یہ صحیح کیا انہوں نے ہمارا بھوٹ تک شینہ اس لئے ان لوگوں سے بچو یہ بیٹ بیٹ کچھ نہیں ہے اس کے ساہے میں کمل کا بھول ہے آر ایسے سے بجرنگ ڈل ہے اس لئے ان لوگوں سے خبردار رہو ان لوگوں نے اپنے ضمیر کو اپنے آپ کو بیج دیا ہے یہ آپ کو بھی تیٹا چاہتے ہیں اس لئے ایک ہو جاؤ ہمارے جمہو جمہو کے لوگ ایک ہو گئے جب جمہو کے لوگ انہیں دیکھا چاہے وہ ڈھوگ رہا ہو کہ ہمارے پانچ سو روپے دینے والے بل والے کو پانچ ہزار روپے کا بجلی بلا رہا ہے اب رابرٹی ٹیکس بھی لگ رہا ہے بزنس بھی تباہ ہو گیا دکاندار کی دکانداری ختم ہو گئی ٹھیکے دار کی ٹھیکے داری ختم ہو گئی ملازمت کو اتنا حراس کیا گیا ملازمت کو ان کی ملازمت خراب کر گئی ہے لوگ تو ایک بدلاؤ کا نارا چلا آج بی جے بی جمہو کی سیٹ پہ ادھو امپور کٹھوا کی سیٹ پہ تولو پہ ہار چکی ہے اس لئے ان کا حوصلہ ٹوڑ گیا جہاں ان نے کنڈیٹ نہیں دیا اس لئے میری گزارش ہے کل مجھے پریس والے پوچھ رہے تھے میں نے کہا انڈیا الائس چھے کی چھے سیٹیں جیتے گی لیکن سب سے بڑی لیڈ سے اگر کوئی جیتے گا یہ آپ کے چہروں کی حکاسی بتاتا ہے وہ میاں تافتال داری ہوگا اس لئے میں اپنے کانگریس کے ساتھ ہم کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ محنت نیشنل کانفرنس کے ورکروں نے ہمارے ڈوڑا اور چموں میں کی ہماری دو سیٹیں جتانے کے لئے اس لئے آپ کو بھی سدو مجھ سے نیشنل کانفرنس کے ساتھ شانہ بشانہ رہ کے اس سیٹ کو جتانا ہوگا یعنی علقاء سے میں آپ سے اجابت رہتا ہوں خدا حافظ جائے جائے بار جناب اے فکر زدول وانیستا جناب اے فکر زدول وانیستا جناب اے فکر زدول وانیستا